پبلک ٹی وی آپ کی آواز وحیش سماج اتر پردیش محلہ سنگٹھن کے دورہ سنگٹھن کو مجبوط کرنے کے لیے ایک ابھیان کی شروعات کی گئی اس دوران وحیش سماج محلہ سنگٹھن اتر پردیش کے دورہ ایک بیٹھک کا بھی آئیوجن کیا گیا جس میں سب ہی سنگٹھن کو مجبوط کرنے اور سماج کے لوگوں کو ایک بینر کے نیچے لانے کا آخوان کیا گیا ہے اس افسر پر وحیش سماج محلہ سنگٹھن کی مردباز زلادی اکش سنیتہ گپتہ کے دورہ بیٹھک کی ادھکشتہ کی گئی ساتھ ہی اس سبھی کو سنگٹھن کی نیتیوں سے افغد کرائی گیا بیٹھک کے بعد گھر گھر جا کر سماج کے لوگوں کو ایک جھٹ کر کے سنگٹھن سے جڑنے کی اپیل کی گئی ہے اس افسر پر راملنگا بیہار میں گھر گھر جا کر سنگٹھن کی محلہ پدادیکاریوں کے دورہ سبھی سے سمپرک کیا گیا اور سبھی کو سنگٹھن کے دورہ کیے جا رہے کاریوں اور نیتی کے بارے میں بتایا گیا آج ہم نے نا اپنے نوازستان پر میں جلہ دیکھ سنطہ گپتہ بول رہی ہوں ویسے سماج محلہ سنگٹھن کی اور میں نے آج اپنے نوازستان پر پہلے تو ساری ویسے سماج کی بہنوں کو بلا کر میں نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں ہم نے سارے پروگرام کی سیٹنگ کی کہ ہمیں کہاں کہاں کس کس کے گھر لوگوں لگانے ہیں اور ہمیں لوگوں لگانے کے بعد میں ہمیں ان کے گھر جا کر ہم لوگوں نے میٹنگ کی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے بیسے سماج ہمارے بہت اچھا سنگٹھن ہے بہت سندھا سنگٹھن ہے اس میں گریبوں کی حسائتہ کی جاتی ہے جو بچے آسائے ہیں پڑھنے میں سلائی کرنے میں ان لوگوں کو ہم نے یہ پڑھنا دی ہے سبھی لوگوں نے کہا ہے کہ ہم انہیں گھر جا کر ان کی سلائی کے پیسے بھریں گے اور ہم ان کی سادھی بیبھا کی ویبستہ کریں گے جیسا کی ہر گھر میں بڑے گھروں میں گپٹے بھگیرا اپتیادی تھی کھٹے ہو جاتے ہیں ہمارے یوز میں بھی نہیں ہوتے ہم ان گریبوں کی سادھی میں ایکت روکے ساری بہنیں میری اور جو بھی کچھ گپٹ ہوتے ہیں ان کی سادھی کے لیے ہم نے ان سے یہ بادہ کیا ہے کہ ہم سب کا سہیوک کر کر ان چیزوں کو ہم جو ان کی سادھیوں میں دیکھیں گے اور ان کے کچھ مابا پیسے ہوتے ہیں جو بچوں کے بیبھا کے لیے اچھے لڑکے نہیں دیکھ پاتے ہیں اس میں ان کا ہم سہیوک کریں گے سنگٹھوں کو مجبوت کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلے ہیں جلدہ جلدہ جا کر لوگوں سے اپیل کیا ہے ہم نے یہی اپیل کیے کہ ہم سنگٹھن کے لیے یہی اپیل کیے کہ ہم سب بہنیں ایک اچھا سنگٹھن تیار کر رہے ہیں اور ہم مراد آباد کی جتنی بھی مہیلائیں ہیں ہماری بیش سے سماج کی مہیلہ، گرگ، بنسل، کنسل، جین، گویل، اگروال، گپتہ، پورب یہ سارے اکھٹی ساری میری بہنیں ہیں آج یہاں اور سبھی نے ایک ہی پران پرتشتہ کی ہے کہ ہمیں سب کو ان لوگوں کا سہیوک کرنا ہے جو ہر کام کرنے میں مجبور ہوتے ہیں گریب ہوتے ہیں ہمیں ان کی ہیلپ کرنی ہے مدد کرنی ہے اور اپنے سنگٹھن کو مجبوط کرنا ہے جیسا کہ آج ہمارے نندی بھییا کہاں سے کہاں ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے نندے بھییا اونچی اونچائیوں پر ستاروں تک پہنچیں اور ہم ان کی طرح ان کے پیچھے ان کی پڑھنا پر چلتے رہیں یہی ہم سب کا سنگرش رہے گا کہ ہم سب ان کے ساتھ رہیں اور اچھے چکاروں میں اپنا سمیں دیتے رہیں